موسیقی اگر شعور بیوی کو گندی گالیاں دیتا ہو تو اس کا مطلب ہے کہ مومن کی یہ شان نہیں ہے المومن لا يكون فاحشا ولا متفحشا ولا بذی حضور نے فرمائے ایمان والا جو ہے وہ کبھی بدہود آزباد نہیں کرتا گندی گالیاں نہیں دیے منافق کی علامت اس کو کہو توبہ کریں خدا حافظ کوئے اللہ حافظ کوئے مانا ایک ہے خدا ترجمہ ہے اس کا گھر میں نامارم ہو تم نامارم کے سامنے بیوی نہ جائے بس اپنے کمرے میں رہے اپنے کمرے میں اپنے شوہر کے لئے تیار ہو اثر کے بعد کوئی قدانہ واد نہ پڑھیں مغرب کے بعد پڑھیں عمرہ کرنے والے کو حاجی کہنا جھوٹ ہے اس نے حاج کیا ہے نہیں تو حاجی کیا مطلب عورت شوہر سے نراد ہو کر حرم میں عبادت کے لئے آ سکتی ہے نہیں آ سکتی ہے اس کی اجازت کے بغیر اس کی عبادتی شوہر کی خدمت ہے یعنی میہ بیوی اگر ایک دوسرے سے پیار کریں اور ایک دوسرے سے الفت کی باتیں کریں تو وہ نفل پڑھنے سے دیادہ ثواب ہوتا ہے تو تم وہی اپنا ثواب بھی حاصل کرتی رہو اور شوہر سے مزہ بھی لیتی رہو میں سفا ملوہ دوڑنے کے لئے دوڑنے کے بعد کمرے میں گیا سرم کو حل کرنے کے لئے سابن لگایا بہرحال اگر فوراً حل کر دیا پھر تو پانچ دس ریال خیرات کر دو اگر خوشبو والا سابن تھا خوشبو اور نہیں تھی تو کوئی بات ہی نہیں دو عورتوں نے اکٹھا عمرہ کیا ایک نے دوسری عورت کے بال کھاٹے اگر دونوں تواف کر چکی تھی صفا مروہ دوڑ چکی تھی ایک دوسری کے بال کھاٹنے جائے موسیقی